موسیقی پروگرام میں خوش آمدے جرم جام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین ہمارے معاشرے میں ڈکیتی کی وارداتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ قتل کی وارداتوں میں انتہائی شرع تک اضافہ ہو چکا ہے بات بات پہ قتل کر دیا جاتی چھوٹی غلط فہمیاں بڑی میں تبدیل ہوتی ہیں چھوٹی غلطیاں بڑی بن جاتی ہیں اور پھر انتہائی اقنام اٹھاتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے نمرا کا قتل ہوا فیصل ٹاؤن میں نمرا آٹھ ماہ کی حاملہ تھی اس کے شوہر نے کس رنجش کی بنیاد پر اسے قتل کیا آخر اختلافات کیا تھے یہی جانے کے ناظرین نمرا کو کس بات کی سزا دی گئی یقینا جو عورتوں پر تشدد ہے اور ذہنی زدو کوب ہے یہ ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے لیکن کوئی عام شخص انپرڈ یا جاہل یا گوار اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ اس کو سینس نہیں ہے اور وہ سینس لیس ہے جس کی وجہ سے وہ عورت کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے لیکن جب ہو بھی لائر ہو بھی ایڈوکیٹ اور اس شعبے سے تعلق رکھتا ہو جس کو قانون کی بھی سمجھ بوجھ ہو اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں بھی اپنا مقام بنانے کی تگو دو میں لگا ہو اور وہ اپنی بیوی کو اس طریقے سے مار دے تشدد کرتا رہے اور اس کے علاوہ عورت ذات کی قدر نہ کرے یہ بات سمجھ سے بالاتا رہے پھر اس کا مطلب کہ اس نے تعلیم حاصل کیا لیکن اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا کوئی جھول ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکات و سکنات کرتا ہے نمرا کے بھائی میں ساتھ موجود ہیں اچھ کے مامو موجود ہیں ان سے بات کریں گے آپ بھائی ہیں نمرا کے نمرا کی کیا عمر تھی کتنے سال کی تھی ابھی ان کی ٹوانٹی ٹوئر ایج تھی اور شادی آپ نے کس عمر میں کی تھی ان کی شادی آج سے تقریباً تین سال پہلے ہو گئی تھی تین سال پہلے تو یہ بتائیں کہ تین سال پہلے جب شادی کی تو اس کے بعد نمرا گھر میں بلکل ٹھیک رہتی تھی ان کے ساتھ ہمیں انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی تھی پڑی لکھی تھی سمجھدار تھی انہوں نے کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں کہا تھا کہ میرا شوہر مجھے یہ کہتا ہے یہ وہ کہتا ہے جب نمرا یہاں سے گھر چلی گئی تو اس کے بعد آپ سے شکایت نہیں کی نہیں اس کے بعد اس نے ہم سے شکایت کی تو جو نمرا کا شوہر ہے جو آپ کے بہن ہوئی تھے وہ کیا کرتے تھے کیا کام کرتے ہیں وہ وقالت کرتے ہیں مارڈلٹون کچھاری میں ان کا اپنا آفیس ہے لائر ہے وہ اور اس کے علاوہ انہوں نے پروپٹی ڈیلر کا بھی کام کرتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنا آلاق سے آفیس بنایا ہوا تھا مطلب کوئی فنانچل ٹینشن نہیں تھی انہیں نہیں کوئی گھرے لیو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا انہوں کو اچھا تو گیا وہ فیملی کے ساتھ ہی رہتے تھے اپنی والدہ وغیرہ کے ساتھ یعنی نمرا اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی نہیں وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہتی تھی ان کی ساس کی تو ڈیتھ ہو گیا لیکن ان کی ابو ہے میا فیصل کے جو میری سسٹر ہے ان کے ہزبن کا نا میا فیصل ہے جو ملزم ہے تو ان سے علاقے رہتے تھے نہ ان کا اپنے بھائیوں سے بول چل اتنا اچھا تھا نہ اپنی بہنوں سے بول چل اچھا تھا حالانکہ اس کی بہن کے اور بھائیوں کے گھر بلکل ساتھ ساتھ تھے تو جب آپ نے رشتہ کیا نمرا کا ظاہر ہے بہن کو انسان اچھے گھر میں بھیجتا ہے اور اس کی خوشیوں میں شریک بھی ہوتا ہے اور چاہتا بھی وہ خوش رہے تو اس وقت آپ نے کیا کیا چیزیں نوٹ کی اس وقت ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی آپ کو اس وقت اس طرح کہ کوئی بات سامنے نہیں آئی وہ مامو کے دوست تھے تو مامو کے ساتھ ان کا کافی دیر کا تعلق تھا تو ان دنوں میں یہ ہمارے گاؤں میں ایک رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو ان کی بہنیں ہمارے گھر میں آئی انہوں نے میری سسٹر کو دیکھا انہوں نے میرے مامو کو بولا کہ آپ ہمیں لوگوں کی طرف رشتہ کروا رہے ہیں آپ کی اپنی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے تو آپ ان کے گھر میں ہمارے رشتہ کروا دو تو پھر مامو نے میرے آگے امی سے اور اببو سے بات کی آپ مامو ہیں جی نمرا کے اچھا آپ کے دوست ہے میاں فیصل تو کتنے عرصے سے آپ لوگ دوستی بھی میری دوزار آٹھ سے ان سے دوستی ہے میرے گاؤں کے ایک وکیل تھے میرے گاؤں کے تھے اس لیے میں ہیزر کورٹ میں پروسیکوشن میں تھا تو ان کی بجا سے میں ان کے اوفیس میں آنا جانا ہوا پھر ان کی ایک لڑائی ہوئی وہاں مجھے جانا ہوا تو یہ ان سے دوستی بڑھ گی بڑھتے بڑھتے ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی اچھے دوست ہوتے ہیں پانچ چھ سال پہلے انہوں نے اپنی وائف کو طلاق دی میں نے پوچھا کہ کیا بجا مجھے انہوں نے کہا میرا کو رشتہ کروا ہو میں نے کہا بجا کیا ہوگی اس نے ساری بات میرے ساتھ شیئر کی کہ وہ اس نے گولیاں کھالی تھی تو وہ مجھے حوالات میں بند کروا دیا اس کے بھائیوں نے کہتے جی آپ نے اسے گولیاں دی ہیں یا زہر دی ہے تو شکر ہے اس کو ہوش آگیا تو پھر میری جان چھوٹی تو اب میں ابھی اطلاق نہیں دی تو جب انہوں نے میرے ساتھ بات شیئر کی کہتا میں ادھر آفیس میں آگے رات کو سوتا ہوں بڑا پریشان ہوں تو اسی وجہ سے میں شراب بیتا ہوں تو میں پریشانی میں میرا کو حل کریں میں نے کہا کیا حل کرنا ہے کہتا میں اس کو ڈیووز دینا چاہتا ہوں میں نے کہا یہ آپ کا ذاتی معاملہ آپ دیکھ لیں کہ ڈیووز دینا چاہتے ہیں اگر نہیں پھر انہوں نے دو دن دن بات کہا جی میری وائف نے کہا یہ پہلی وائف کی بات کر رہا ہوں پہلی وائف کی طرف سے تو اس نے کہا میری پہلی وائف نے یہ کہا کہ جی میں راوی میں چھلانگ لگا دوں گی اور مجھے شک ہے اس کی جیسے کسی اور کے ساتھ کوئی سیٹنگ پیچھے کوئی جیسے جب پڑتی رہی ہے اس وقت کی مطلب شکوک و شبہاد اسے تھے اس نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں تو میں نے کہا پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں فارق کر دیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ آپ کے قلے پڑ جائے مطلب پورے پروسس کے تحت رشتہ ہوا رشتہ ہونے کے بعد جب رشتہ ہوا تو اس کے بھائیوں کی طرف سے آپ لوگوں سے کوئی بات کرنے آئے یا آپ کو لگا کہ ان کی فیملی آپس میں ان کی لوگوں کی نہیں بنتی یا چپکرش رہتی ہے نہیں شروع سے لیکن ان کی آپس میں اس طرح رہتی ہے اپنے ابو کو یہ ابو نہیں سمجھتے اپنے بھائیوں کو بھائی نہیں جب آپ لوگوں نے رشتہ کیا تو اس وقت یہ بات سامنے آگئی تھی اس وقت یہ بات ہمیں زیادہ نہیں پتا تھا اس وقت ہمیں یہ پتا تھا کہ ان کی پہلے شادی ہوئی ہوئی ہے اس میں سن کے بچے ہیں اور بچوں کو بھی طلاق دے کے انہوں نے ساتھ بیج دیا یہ میاں فیصل کے دوسری شادی تھی یہ دوسری شادی تھی جس کی آپ کے مامو بھی جانتے تھے تو آپ لوگ بات جانتے تھے ہاں جی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی دیکھا کہ وہ شریف آدمی ہے بلکل اپنا کام ہے کوئی فینانشل ٹینشن نہیں مامو کے ساتھ رہتے تھے تو مامو نے ان کے ساتھ چلتے چلتے بندے کو پتا چل جاتا ہے کافی دیرے کے ان کے ساتھ ریلیشن بنا ہوا تھا تو مامو ان کے ساتھ جانتے تھے باقی ان میں تھوڑی بوتی ہے جو بندے میں ہوتی ہے خرابی ہیں مامو نے ان سے ایک عوضہ لیا تھا کہ میں آپ کی بانجی سے شادی کر رہا ہوں اپنی تو آپ میرے ساتھ کچھ وعدے کریں وعدے کیے وعدے کرنے کے بعد ان کے ساتھ شادی کی گئی آپ نماز پڑھو گے جو بھی سمجھا سکتے تھے مامو نے ان کو سمجھا ملکہ دائرے انسان پرشکاتوں میں ہوتا ہے وہ بھی خامی ہوتی ہے بلکل ہم نے یہی سمجھا کہ جو بندہ کلہ رہتا ہے یہی ساتھ سے سب سے جان چھوٹ جائے گی ایک ہماری بیٹی اچھے گر میں جائے گی اپنا گار ہوگا سارا کچھ اپنی بیٹی کا کوئی نقصان تنہی نہیں چاہتا ہرک اپنی فائدہ ہی چاہتا ہے اس نے کہا نہیں میں نے رات کو یہ فیصلہ کر لیا میں نے سب سے مشورہ کر لیا تو اب ایسی بنتا ہے کہ میں اس کو فارجار دوں پھر اس نے اسے دیووز دے دی دیووز دینے کے بعد میں بات چلتی لی یہ چلتے چلتے میں نے اسے اس کی گاروالے کہتے تھے کہ یہ ایک رشتہ ہے اس نے کہا میں نے اپنے میرے بھائی ہیں اس کی سالی بیٹی ہے میں نے اس سے رشتہ نہیں کرنا وہ کہتے ہیں میں بھوٹ کرتے ہیں وہ میری پراپرٹی دیکھ کے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اب کسی غریب کر میں کرنا ہے میں انشاءاللہ پر موٹ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا تو میں نے اپنے لیبل پر رشتہ نہیں کرنا میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں کرتا نہیں وہ مجھے پساند ہی نہیں ہے وہ دیکھیں نا وہ اتنے زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں تو وہ پہلی اتنی پڑے لکھی تھی اس کی دوستی تھی کالج میں ہی یونیورسٹی میں ہی تو اس طرح کا میں نے نہیں کرنا میں نے کوئی میٹرک میٹر میٹرک یا کوئی افتے تاک پڑھیں بچی ہو تو میٹرک سے اوپر نہیں جانا تو اس طرح کا مجھے رشتہ چاہیے کوئی سادے سے لوگوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے اسے دو تین دوستوں کے گھروں میں لے کے گیا رشتے دکھائے ہیں انہیں دکھایا پھر انہوں نے انہیں دیکھایا پھر بات بھی چلی ہے پھر ایک خوٹیاں ہمارے گاؤں کی قریب خوٹیاں ہیں ہمارا علاقہ ادھر لے کے گیا ہوں ایک میرے دوست ہیں کاری صاحب ہیں ان کی سالی تھی وہ دکھایا ہے گر انہوں نے دیکھ کے کہا ٹھیک ہے ہمیں پسند ہے انہوں نے دیکھا تھا انہوں نے دیکھا تھا انہوں نے دیکھا ہمیں نہیں پسند ساتھ میرا گاؤں تھا انہوں نے میں نے خود ہی کہا کہ اللہ معاملہ چلتے رہے چلتے رہے میں نے کہا چلو میں آپ کو ادھر گاؤں سے اپنے گر سے ہمیں کون رشتہ دیتے تو میں نے اپنی باجی سے بہنوی سے بات کیا تھے انہوں نے لڑکا کدھرا وہ میرے تھی اسے ہم نے دوسرے گر میں چاچے گر میں بٹھایا ہوا تھا تو ادھر بھی کچھ لوگ ادھر بیٹھے تھے کچھ ادھر بیٹھے تھے ادھر اسے کھانا بان کے ادھر جا رہا تھا چاچے گر میں ادھر بھی کھانا کھا رہا تھا ادھر بھی تو میرے بہنوی اور بہن ادھر آکے اسے دیکھا جب وہ کہتے ہیں اس کی انجھ رہا تھا بہرحال بعد میں پھر انہوں نے کہہ دیا کہ کچھ رشتہ مناسب مل بھی نہیں رہا چلو اگر آپ اس کو اچھی درہ چلو اچھ درہ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں کچھ مناسب رشتہ ملنا میں سمجھ سے باہر ہے چلو پیٹی کوش رہے گی انہوں نے ساری ڈٹیل لی میرے سے میں نے اس سے بات کی تو یہ کہتا ہے جی اگر یہ ہو جائے تو پھر تو میرے لیے وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میں تو بڑا خوش ہوں پہلا جھگڑا کبھی ڈسکس کیا کہ کب ہوا ایک سال بعد چھ ماہ بعد یا کس بات پہ ان کی تلقلامی یہ لڑائی ہو گی ان کا جو شور تھا وہ کافی زیادہ شکی تھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شک بہت زیادہ کرتا تھا حالانکہ ہماری جو بہن تھی اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا شادی کے بعد اس کے پاس اپنا ایک نوکیا کا چھوٹا سا فون تھا وہ شادی کے کچھ عرصے اس نے دیا رکھا اس کے بعد وہ نمبر بھی اس نے پند گیا وہ بھی وہ فون جس میں کوئی نیٹ پر گا رہا نہیں چلتا کچھ بھی نہیں چلتا تھا نوکیا کا بٹنوں والا سمپل فون تھا اس میں امی کا نمبر تھا میں در لہور میں ہوتا ہوں میرا نمبر تھا کبھی بھی انہوں نے مجھے فون کر کے گھر نہیں پلایا کہ بھئی آپ گھر میں آؤ گھر یہ مسئلہ آیا یہ پروپلم ہے انہوں نے کبھی اس طرح کہ مجھ سے کوئی شکائط نہیں کی تو شک کرتا تھا صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے بھائیوں کو بات بتاتی ہو یا آپ کسی اور سے بات کرتی ہو وہ اسی بات پر شک کرتا تھا کہ آپ فون پر بات کرتی ہو تو آپ آگے گھر میں کس سے بات کرتی ہو گھر میں کہن ہوئی تھا اس سے کبھی کبھار کوئی ہو جاتا بات کر لیتا ہے بڑی بہن تھی دو ہی بہنیں تھی ایک بڑی بہن تھی ان کا حزبن ہے مصطفہ اور یہ چھوٹی سسٹر تھی جن کا مرڈر ہو گیا ہے اس کے علاوہ ان کی کبھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوتی اور گھوہوں سے ہم نے نہ ہی کبھی در آ کے رہے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ گھوہوں میں جا کے رہی ہیں ہم ہوتا ہے نا کہ بندہ جا کے وہاں پر رہتا ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو اس بات پر اتراز ہوتا ہے کہ یہ مہکے بہت زیادہ رہتی ہے یا اس کی ساس کو اتراز اب آپ نے بتایا ساس کی تو مداخلت نہیں تھی نہیں تھی نہ دیور جیٹ کی مداخلت نہیں یہ بات تھی صرف شوہر کی اور بیوی کی تو شوہر نے کبھی اس بات پر بھی اتراز نہیں کیا کہ وہاں پر کیوں رہتی ہو یا کوئی رہی نہیں اتنے زیادہ نمرا یہاں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت زیادہ شکی تھا کہ اگر گیا ہے ساتھ لے کے گیا ہے ایک رات کے لیے رہا ہے تین سال شادی کے ہو گیا ہے ہمارے پاس سم دو تین راتیں رہا ہوگا اس کے علاوہ اور زیادہ نہیں رہا ہوگا اور وہ راتیں بھی ایک ایک رات کر کے رہا ہے ایک رات خود ساتھ رہا ہے اور ساتھ ہی رہ کے اور ساتھ اس کو واپس لے آیا ہے اور نہ ہی ہمارے گاؤں سے کوئی ان کے گھر میں رہنے کیلئے آتا تھا میں سگاب آئی تھا میں بلکل اتنا زیادہ نہیں جاتا تھا ہفتے میں دو ہفتے میں کوئی ایک آدھا چکر لگ گیا لیکن بین کی خبر ضرور رکھتے تھے جی فون پر خبر رکھتے تھے اس کو بولتے تھے کہ ہماری بات کروا دی اپنے فون سے جب اس کا دل کرتا تھا یہ بات کرواتا تھا پھر یہ میرے پیچھے پڑھ گیا کہ نہیں آپ مجھے ادھر ہی رشتہ کروا میں نے ادھر ہی کرنا ہے میں نے اس کے بعد دو تین رشتے سے دکھائیں جیسے اس کی بین نے آگے بتایا کہ اس کی بانجی اس طرح ہے تو اس نے کہا جنہی میں نے مجھے وہی رشتہ کروا تو میں نے بین اور بین کو بنایا وہ مان گیا تو ہم نے رشتہ تیہ کر دیا اور میں نے اسی گھر میں جیدر ہم بیٹھے ہیں اسی گھر سے رخصت کیا ادھر جا کے منگنی کیا تو اس کے بعد جب رخصتی تھی تو میں نے اپنے گھر سے کیا ادھر سے اپنی طرف سے میں نے اسے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور رشتہ کرنے سے چاند دن پہلے چیمبر میں بیٹھ کے میں نے اور اس نے حلفن کچھ باتیں اس سے میں نے لینی تھی وہ میں نے اس سے کہا کہ کہ اگر آپ نے شراب پینی ہے تو پھر قطن یہ میں نہیں کر سکتا بلکہ کوئی برشتہ آپ کا نہیں کرواؤں گا تو مجھے حلف دو اس نے قرآن پہ آدھر آکے مجھے حلف دیا کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اگر پیوں گا تو اپنی ماں کے ساتھ تو اپنی بیٹی کے سکت کروں اور دوسری میں نے اسے یہ کہا رکھا کہ یہ سخت الواز میں نے حلفن لیے تینوں بتین باتیں میں نے اسے منوائی تھی چار ایک بات یہ تھی کہ آپ اہندہ کبھی شراب نہیں پیو گے دوسری بات یہ منوائی تھی کہ آپ نماز پڑھو گے میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا اکثر آپ نے فون کیا اور اس نے بات نکروائی تو دل میں کبھی خلش پیدا ہوئی کہ آخر جاتی ہے والدین تھے جس دن یہ بکوا ہویا اس دن اببو کے دل کو صبح سے لے کے کچھ ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے ایک دن جو میرے بہن ہوئی تھے اور بہن تھے یہ میری بہن تھی پہلے یہ جھوٹون میں لاتے تھے اس کے بعد یہ فیصل ٹون میں آیا ہے فیصل ٹون میں آنے کے بعد جو بڑے بہن ہوئی ہیں جو میری سسٹر ہے بڑی شمائلہ ان کو میری بہن نے کول کر کے بولا ہے کہ جب سے میں نے نیا گھر اپنا ہے آپ میرے گھر میں رہنے کے لیے نہیں آئے نہ آپ نے گھر دیکھا تو کیسے آپ بہن بھائی ہو تو پھر بڑی بہن نے کہا کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے ضرور آئیں گے اس کے بعد وہ تین تریخہ ادھر آیا ان کے پاس آگے وہ تین تریخہ کو رکھے ہیں تین تریخہ کے بعد جب چار تریخہ ہوئی ہے ایک دن وہ رکھے ہیں چار تریخہ کو اس نے بولا کہ یہ واپس کیوں نہیں گئے اس نے اببو کو فون کیا جو میہ فیصل ہے میری چھوٹی سسٹر جن کا مرڈر ہوئی انہوں نے اببو کو فون کیا اببو کو فون کرنے کے بعد انہوں نے اببو کے ساتھ باتمیزی کیا انہوں نے جو بڑی بہن ان کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں بیجا ہے میرے گھر میں کیوں بیجا حالانکہ وہ بڑی بہن ہے ساری زندگی کے بعد اگر ایک دن گھر میں آ بھی گئی ہے تو اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں تھا اس نے اببو کو فون کر کے گالیاں نکالی گالیاں گالنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اس کے بعد ابو کے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا کہ میری بیٹی سلی میری بات کروائے لیکن ابو اس کو مسلسل فون کرتا رہا ایک دن گزر گیا اس سے اگلے دن پھر چار طریقہ یہ مسلسل ابو اس کو فون کرتا رہا لیکن اس نے کوئی فون پر بات نہیں کروائی اس کے بعد جو بڑے بھائی تھے ان کو ابو نے فون کر کے بولا کہ آپ پتر سے مامو کا گھر آجاؤ مامو کا گھری در گازی روڈ میں ہے وہ فیصل ٹاؤن سے صبح صبح اٹھ کے ادھر آگے مطلب اعتراض یہاں سے شروع ہوا کہ بہن اپنی بہن سے کیوں ملنے آئی کیوں ملنے آئی اور اس سے پہلے ان کا چار پانچ منت پہلے انہوں نے رپورٹن کروائی تھی اچھا تو انہوں نے رپورٹر میں بڑا تھا آلٹر سون میں کہ آپ کے ہاں بیٹی ہونے والی اس کی جو پہلی شادی ہوئی تھی اس میں اس کی تین بیٹیاں تھی یہ چاہتا تھا کہ ابھی بیٹی مجھے ہونے چاہتا تھا جب اس کو پتا چلا اس نے اسی دوران جسی درہ آلٹر سون کروائیت اسی دوران اس نے جو میری سسٹر تھی اس کو گاؤں بیجا گاؤں بیج کے جب میرے امی ابو کے پاس میری سسٹر چلی گئی ہے تو میری سسٹر نے جا کے بتایا کہ میرا ہزبنٹ چاہتا ہے کہ اس کو ووٹسنگ کروائی وہ ہمیں یہ بیٹی نہیں چاہیے موسیقی